بہت سمائے پہلے اجین کے پرطاپی راجہ وکرمہ دتی اپنی ویرتا اور نیائے پریتا کے لیے پرسدھ تھے ایک دن جب وہ اپنی پرجا کی سمسیاؤں کا حل کر رہے تھے تب ہی ایک بزرگ سادھو ان کے دربار میں آیا سادھو نے بتایا کہ ایک رہش سمائی راکشس نے پاس کے گاؤں میں تباہی مچائی ہوئی ہے وہ راکشس رات کو آ کر لوگوں کے گھروں سے بچوں کو اٹھا لے جاتا ہے وکرمہ دتی نے سادھو کو آشواسن دیا کہ وہ خود اس سمسیہ کا حل کریں گے وکرمہ دتی نے اپنے پریے انگرکشک کو ساتھ لے کر جنگل کی اور پرستان کیا جنگل کے بیچوں بیچ ایک عجیب سی خاموشی تھی مانو وہاں کوئی ادرش شکتی چھپی ہوئی ہو جیسے جیسے وہ آگے بڑھے واتاورن میں تھنڈک اور گہرائی بڑھتی گئی تب ہی ایک عجیب سی آواز انہیں سنائی تھی ایک خس پساتی آواز جو انہیں بلا رہی تھی وکرمہ دتی نے اپنے دل میں ساحز بھرا اور آواز کا پیچھا کیا آواز انہیں ایک پرانی کھنڈھر جیسی جگہ پر لے گئی وہاں پہنچتے ہی اچانک وہاں آواز بند ہو گئی اور چاروں اور کھنا اندھیرہ چھا گیا وکرمہ دتی نے اپنی تلوار نکالی اور سترک ہو گیا تب ہی ایک دراغنی ہنسی سنائی تھی اور ایک بڑا سا راکشس ان کے سامنے پرکٹ ہو گیا راکشس نے اپنی گہری کرکش آواز میں کہا راجہ وکرم اگر تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے تو تم آگے بڑھ سکتے ہو لیکن یہاں سے لوٹنا اب تمہارے لیے اسمبھب ہے راکشس نے وکرمہ دتی کو ایک چنوٹی دی اس نے کہا کہ اگر وکرمہ دتی اس کے تین سوالوں کا صحیح جواب دے سکیں تو وہ گاؤں کے لوگوں کو چھوڑ دے گا اور پھر کبھی وہاں نہیں آئے گا لیکن اگر وہ غلط جواب دیتے ہیں تو ان کی آتما ہمیشہ کے لیے اس کے پاس قید ہو جائے گی وکرمہ دتی نے چنوٹی سویکار کی اور راکشس کے سوالوں کا انتظار کرنے لے راکشس نے اپنا پہلا سوال پوچھا ایسا کون ہے جو ہر جگہ رہتا ہے لیکن کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا وکرمہ دتی نے تھوڑی دیر سوچا پھر مسکراتے ہوئے اتر دیا ہوا راکشس نے غصے میں آ کر سر ہلایا لیکن سوال صحیح تھا وکرمہ دتی نے پہلا سوال پار کر لیا تھا لیکن راکشس کی نظروں میں اب بھی نفرت اور کروڈ تھا راکشس نے دوسرا سوال کیا ایسا کون سا جیو ہے جو ہر سال خود کو نیا بناتا ہے پھر بھی اپنی عمر کبھی نہیں بھولتا وکرمہ دتی نے جواب دیا ساں جو ہر سال اپنی کینچولی بدلتا ہے یہ جواب بھی صحیح تھا اب راکشس نے تیسرا سوال پوچھا ایسا کون سا وستر ہے جو ہمیں پہچان دیتا ہے پھر بھی ہمارا نہیں ہوتا وکرمہ دتی کچھ پل سوچتے رہے اور بولے یہ ہماری چھایا ہے تیسرے سوال کا صحیح جواب سنتے ہی راکشس نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا راجہ وکرم تم نے مجھے پراجت کر دیا لیکن تب ہی راکشس کی اصلی سچائی سامنے آئی وہاں راکشس دراصل وہی سادھو تھا جو وکرمہ دتی کی ویرتا کی پریقشہ لینا چاہتا تھا سادھو نے اپنے اصلی روپ میں آ کر انہیں آشیرواد دیا اور کہا تم سچے ویر ہو وکرمہ دتی تمہاری بدھیمانی اور ساحس کے آگے ہر بادہ تجھ ہے اس پرکار وکرمہ دتی کی ویرتا اور بدھیمانی نے پھر سے ایک نئے اتحاس کو جنم دیا